وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ساون کے مہینے میں مٹن بنانے کا ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے ہے نا وہ ساتھ پہ چل بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ نوراتر میں جہاں پر زیادہ تر لوگ ورد رکھتے ہیں سناتر میں ورد رکھنے کی پرمپرہ رہتی ہے اور وہاں پر ماں دیوی کی بھگوٹی کے ارادنہ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ مچھلی وغیرہ یہ ساری چیز دکھا جا رہا ہے یہ مدہ یہاں پر بنانے کی بہتی ہے اور اس جنگ سوا میں آدھرنی شری لالو پرشاد یادو جی نے جب یہ بات کہی تھی کہ نرندر موڈی جی کی آدھرنی پردھان منطری جی کی ماتا کا سوارگواس جب گوا تھا تو انہوں نے اپنے بال نہیں مٹھائے جو ہندو مانتہ کے گرد خلاف ہے اور انہوں نے اسی لئے کہا تھا کہ وہ ہندو نہیں ہے اس پر بڑا واوائلہ مچایا تھا پاتھی جنتہ پارٹی نے کہ وہ کون ہوتے ہیں سارٹیفیکٹ دینے والے ہمارے پردھان منطری کو کہ وہ ہندو ہے یا نہیں ہے یہ مانتہ کا مزاق ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو مزاق نہیں دیکھتا پردھان منطری جی اپنے ماتا شریقی مرتو کے بعد جو ہندو مانتہ ہے اس میں بال کٹاتے ہیں بال مڈاتے ہیں انہوں نے ہی کیا اس سمیں ان کو نظر نہیں آیا کہ وہ ہندو مانتہ کو کس طرح سے اس کا اپمان کر رہے ہیں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو نظر نہیں آیا کہ ہندو مانتہ کا اپمان کر رہے ہیں تو کمپیریزن ایک مدے کی دوسرے مدے سے ہو رہی ہے چلیے میں بی جے پی کا ریاکشن جان لیتا ہوں بھاگی پر چکرپانی جی بھی ہیں دھتا صاحب بھی ہیں آجائے جی بھی ہیں پرتیوش کنٹ جی بتائیے کمپیریزن آپ نے دیکھ لیا کہاں سے کہاں پر کیا گیا کوئی اور مددہ نہیں ہے اس لیے نونویج کا مددہ اٹھا دیا گیا نوراتر کے موقع پر یہ آرو گھٹ بندن کا آپ کے ویورز کو ہمانچو سبجنا پڑے گا کہ پیدھان منتری کیا بتانا چاہ رہے تھے بات بہت صاف ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہندو بنتے ہیں صرف election کے ٹائم پہ چاہے وہ راحل گاندی ہو چاہے ان کے چھوٹے بھائی تے جسوی جی ہو یہ لوگ ایک ووٹ بینک کو بچانے کے لیے مزا لے رہے ہیں مچھلی دکھا دکھا کے نورات کے مہینے میں اور یہ مٹن بنا رہے ہیں اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کا آپ سوچ سمجھ یہ کیا ہے یہ بھارت فری کنٹری جس کو جو کھانا ہے کھائے جس کو جو پہننا ہے پہنے بات آپ یہ election ٹائم میں سوچ دیکھئے کیا ہے وہ اپنا ووٹ بینک کو مجبوت کر رہے ہیں یہ جتنے انڈیا الائنس والے ہیں آپ امتہ بینر جی کو دیکھئے بیس بنگول میں آپ ڈی ایم کو دیکھئے تمیل آڈو میں آپ لیفٹ کو دیکھئے کئرلا میں یہ سارے ہندوز کو اٹیک کرتے ہیں election ٹائم میں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ ایک ووٹ بینک کو اپنا سرندن کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے اور یہ باول رہے تھے میں سن رہا تھا ان کی بات کو پدھان منتری جی تو ہمارے وہ ہیں جو پچیس کروڑ لوگ کو پورٹی لائنس اوپر لائے ہیں وہ ڈیولپنٹ کی پولٹکس ہوتی ہے چار کروڑ گریبوں کے لیے گھر بنوایا ہیں وہ ڈیولپنٹ پولٹکس ہوتی ہے یہ گیارہ کروڑ گھر میں ٹوائلنٹ بنوایا ہیں وہ ڈیولپنٹ پولٹکس ہوتی ہے آپ بات کر رہے ہیں دس کروڑ فیک بینیفیشریز جو کانگرس کے سمیے میں تھے جو ٹو پوائنٹ سیون فائف ٹرلین روپی کے چوری کر رہے تھے ان کو ایک جھٹکے میں باہر نکال دیا یہ بتائیے یہ جو سوال یہاں پر پوچھا گیا تیجسوی بھی پوچھ رہے ہیں تیجسوی پوچھ رہے ہیں مگلیہ سوچ ہی بات کہاں سے آگئی اگر کوئی نونویج کھا رہا ہے یہ ان لوگوں کا سوال ہے اس کا جواب دیجئے مگلیہ سوچ تو پہنچ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ دیکھئے کہ وہ پہلے آپ کے راجہ کیپچر کرتے تھے پھر مندر توڑتے تھے ریلیجن دیکھئے کیوں لوگ ہندوئزم کے بارے میں کچھ بھی بول کے ہمبہ تھے تیجسوی کو مسلمانوں کی خلاف بولنے یا کسی منورٹی خلاف بولنے کیوں نہیں بولتے ہیں یہ لوگ اس لئے نہیں بولتے ہیں کہ پتا ہے کہ جو مجورٹی ہندوئے بیچارے وہ بہت پیسفل لوگ ہیں ہم لوگ دیش کا پروگرس دیکھ رہے ہیں نرندر مودی جی کو کیوں اتنا ووٹ آ رہا ہے اسی لئے ان کو ووٹ آ رہا ہے کیوں پروگرس کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگ کی سوچ جو مگلیہ ہے کہ آپ کنٹری کیپچر کرو اور جو ریلیجن ہمارا یہ تھوس ہے ہمارے دل میں ہے اس کو ختم کرو وہ یہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پروگرسر صاحب تھوڑا سا رکھیے گا میں سب سے ریاکشن لے لوں کنٹری جی ایک آپ یہ آدھا 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 منٹ تیس سیکنڈ آپ اچھا بولیے 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 تیس منٹ مجھے دیجئے دیکھئے یہ سیدھے سیدھے اس طرح سے بات ہو رہی ہے مغلیہ سوچ کی یہ ایک کومنل ایجنڈ ہے جو ہمارے پردھان منٹری جی کا بہت ہی پٹ ایجنڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت ہی پٹ ایجنڈ ہے اس ایجنڈے کے بینہ کوئی الیکشن بھارتی جنتہ پارٹی جیت نہیں سکتی اور جنتہ کو ایموشنل بنا کر کے انہیں گمراہ کر کے کووٹ لینا چاہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ساتھی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ نہیں بتایا کہ ہمارے ہم نے یہ کام کیا اسی کڑور جنتہ پارٹی نے دس برچوں میں روڈ پلا دیا پانچ کلو ان کو اناج مفت میں دے کر کے اسی کڑور یہ میرا نہیں ہے یہ اکڑا یہ سرکار کا اکڑا ہے اسی کڑور جنتہ اس وقت ہم تو بھی اپنے مددے پر رہیں گے اچھا صاحب میں تھوڑا سا رکھی گا کیونکہ باقی کے مہمانیں ان سے بھی جلدی سے بات کر لیتا ہوں آج مفت دے کر کے سوامی چکر پانے جی یہ جو نونویچ کے ویڈیو جو آ رہے ہیں اور پی اے موڈی نے یہ مددہ اٹھایا کہ آپ کو بھی یہاں پر کیا کوئی انٹی سناتن سوچ نظر آتی ہے مجھ سے سوال کیا ہے نہیں نہیں سوامی چکر پانے جی سے دیکھئے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جی ابھی ابھی جو بپکچ کے بانی پر وقتہ بیٹھے ہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مددہ ہی نہیں ہے مچھلی اور وہ جو ہے مٹن بھائی مددہ تب بن جاتا ہے جب نوراتر میں آپ جو ہے مانس مچھلی کا سیون ایک نیتا دوارہ ساروزنی کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے مددہ تب بن جاتا ہے جب جو ہے نوراتر یا اور بھی سراون کے مہینے میں مٹن اور بکرے کا مانس پکاتے ہوئے راحل گادی جی اور علوی یادو جی اس کا ویڈیو جاری کرتے ہیں تو سبحاوی کروپ سے ایک جو بڑا جنمانس ہے ہندو سلاتن دھرمی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہندو سوہیمان سلاتن سوہیمان کو اٹھےز پہنچانے کا ہو ہے اور وہی مغل کیا کرتے تھے مغل تو یہی کرتے تھے صرف سونا چاہدی نہیں لوٹتے تھے لوٹنے کے بعد ہمارے پرتیمہوں کو ناک یہ سب بھنگ کر دیتے تھے اس کے بعد ہمارے ہندووں کو پکڑ کے گومانس کھلاتے تھے اس سے بھی نہیں ہوتا تھا دھرمانترن کرا دیتے تھے یعنی ان کے دھارمک سوہیمان کو پوری طرح چھت بچھت کرتے تھے اور اسی کا کہیں نہ کہیں چھوٹا روپ ہے آپ یہ بتائیے کون پارٹی ہے کسی بھی پورے بیسوں میں کہ جہاں پہ وہاں پہ بہت سنکھک کی بھاونا کو آت کرے بھائی کون سو سکتا ہے ارے تو آپ جن سیوا کرتے آپ کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو آپ کا بیکتگت ہے بیکتگت کھاؤ نا آپ سارمجنی کی مرگے مانس اور اور بکرے پکا رہے ہو جب آپ جیو اور کی رکشہ نہیں کر سکتے لوگوں کی کیا کھا رکشہ کروگے تو ہماری سناتن دھرم جو کڑکڑ میں بھگوان ہے ہم جو سناتن دھرم جو پورے بستو کو بندوت کو مانتا ہے جیو جن تو پرانی سمیں پرماتما مانتا ہے اور آپ دکھا رہے ہو کہ بکرے بنا رہے ہیں جی مخشلی کھا رہے ہیں تو یہ تو راکشہ سی پرورتی کا یہ گون ہوتا ہے بھائی راکشہ سی پرورتی کی بات یہاں پر کی جارہی ہے عجائی جی عجائی جی چناؤو کے وقت مندروں کی بہت یاد آتی ہے بی جی پی کہتی ہے کہ چناؤو کے وقت تو کانگریس کے نیتاؤں کو بہت مندر کی یاد آتی ہے مندر مندر جاتے ہیں لیکن کبھی ساون میں اس طرح کی ویڈیو سامنے آتے ہیں بناتے ہیں چاہو سے کھاتے ہیں نوراتر میں یہ ویڈیو آتے ہیں اس پر آپ کا ریاکشن کیا ہے راہول گاندی کا ویڈیو ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا امانشو جی سب سے پہلے تو میں نو درگا کے افصاد پر پورے ہندوستان باسکتو چطورتی کی بدائی دینا چاہتا ہوں اور ان گوڈ سے بھاسا بولنے والے گوڈ سے بھاکتوں کو بھی بدائی دینا چاہتا ہوں جو ہندووں کے ایک ہندو کی حسنا کری جیسے سب سے بڑا اتیاراتا آتنگبادی چاہتا ہوں اس کو بھی ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری سلسکرتی میں سب کو بدائی دکھی ہے اب میں آپ کے ویڈیو پہ چرچہ پہ بات کرتا ہوں کہ نوراستروں کے دن ہیں یا سامن کے دن ہیں بھارت کا سمدھان سب کو freedom of eating freedom of boil freedom of leaving freedom of bearing freedom of ڈیتا ہے اب آپ آجائیے سب سے پوچھا ہے جو گوڈماس کو کہتے ہیں کہ میں کھاؤں گا میں کھاتا ہوں پوچھ لیجئے نور پیس کے جتنے ان کے نیتا ہے بھاجپا کے سب نوراستروں میں سب کھا رہے لیکن اس کا ویڈیو کو ایٹی سیل بنایا گیا چونکہ دونوں ویڈیو بھاجپا کے آئیٹی سیل نے بنائے ہیں مجھے بتایا گیا یہ مجھے بتایا گیا یہ مطن والا ویڈیو بی جے پی کے دیتا ہوں نے بنایا بھاجپا کے آئیٹی سیل نمیستری یہ پروپوگنڈی پہ جا کر مونگلیا سوچ کو درسا کر اپنے ہندو مسلم کے ایجنڈے کو چلانے کے لیے کیونکہ یہ نگھاب را گئے ہیں نہیں اجی جی